عدالت میں موجود تمام افراد کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ مخدمے کے کاروائی کے درمیان اپنے اپنے موبائل سائلین مول پر کرے اگر کسی کے موبائل کیرنگ بشتی ہے تو دفعہ دو سو دو دوہین عدالت کے جرم میں اس کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے حضورے والا آج کا مخدمہ بہت خاص ہونے والا ہے جس کو سننے کے لیے پورا مدکہ شہر عمد آیا ہے جس میں بچوں سے لے کر بھوڑھے اور عورتیں بھی بڑی شدت کے ساتھ اس مقدمے کو سننے کے منتظر ہے میں عدالت سے ملزم کو پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں اجازت ہے ملزم نمبر خادر ہو آرڈر آرڈر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بٹھان کہیں نہیں جارے بیٹھ جاؤ سو یہ کون سی مخلوق ہے کون ہے یہ حضور والا ابھی جو آپ نے عجیب اور مریب منظر دیکھا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی کوئی نئی فلم آتی ہے تو اس فلم کا مرکہ ذکردار کچھ دن کے لیے ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے حتیٰ کہ جس میں پر بھی چھا جاتا ہے اور صرف یہ محصص اکیلے نہیں ہے ان جیسے سبڑوں مجنوع دیوانے وان لیلہ کی تلاش میں نظر آئیں گے تمہیں یہاں کیوں طلب کیا گیا ہے جلسہ اگر پتھان کے بستی میں کرو گے پتھان تو آئے گا ہی اور ساتھ میں دوستوں بھی بلائیں اویا غریبوں کے پتھان آپ کیرکٹر سے باہر آنے کا کیا لوگے وکیل صاحب کیا مسئلہ ہے بھائی اس مخلوق کا حضور والا اس کا بہت ہی سنگیر انظام لگا ہے ملزم رات دن موبائل میں لگا رہتا ہے کبھی دکھانے کے لیے کہتا ہے میرے پاس موبائل ہے اور کبھی چتلانے کے لیے بار بار موبائل جیب سے نکالتا رہتا ہے کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہوگی جی حضور والا اگر میرے بڑوں نے موبائل دلایا نہ ہوتا تو آج شاید مجھ کو گھوٹ میں آنے کی ضرورتی نہ آتی اور نہ ہی شرمین لگی کا سامنا کرنا بڑھتا اپنا دوش اپنے بڑوں پر تھوپ کر انہیں کیوں دوش دیتے جبکہ جم تم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اخل سلیم دی ہے ہر اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہو بڑوں کو دوش دیتا ہماقت ہے ملتیم نمبر مہادی رو آڈر 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 واکیل نمبر دو حادیر ہو ہاں جا جا پانچ سال میں تجھے پہلی بار کیس ملائے حضورے والا این جناب نے تو حد ہی کر رکھی ہے کس قردار کو اپنے اندر لاتے لاتے اپنے آپ بھی کھو دیا ہے یہ ہمیشہ اسٹرگرام پیس بک لیس پر فلمی دنیا کے عجیب و غریب قردار کا بھی کاپی کرنے کا گرس سے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں کبھی بھائی جائے تو کبھی پتھان کبھی رئیس کبھی یہ گٹ اپ اب جس میں یہ نظر آ دائی ہاں یہ برابر ہے تو کچھ بھی بولتا جائے گا اور میں سنتا جائے گا یہی سوچنا تُنے اے وکیل میں آدمی الگ ہے رہے کالی پیلی کائی کو امگلی کرنے کا یہ دیکھ یہ موبائل بھی اپن کا اور یہ ہولیا بھی اپن کا تیرے کو کائی کامیرسی لگ رہے رہے ابے ہوئے دھسڑتی ہوئی دیوار یہ کوٹ ہے تمہارے ابو جی کا گھر نہیں بہت کر لی تم نے بک پاس بس انام کیا ہے تمہارا پسپا پسپا راج میں جھکے گا نہیں سالہ اسپیکٹر اس نقلی پسپا کو لے جاؤ اور ان کی جھکا کر اچھے خاتے داری کرنا اور یاد رہے جھکانا ضرور نیکسٹ چھوڑنا جا رہا ہے نا میں خضورے والا میں آج اس کوٹ میں ایک ایسے والدین کو بلانے کی اجازت چاہتی ہوں جس کے ظلم سے تنگ آ کر انہی کے ایک معصوم سے بیٹے نے عدالت میں عرضی داخل کی اور اسی کے ساتھ ان کے بیٹے کو بھی بلانے کی اجازت چاہتی ہوں اجازت ہے شکریہ جت صاحبہ مالورڈ مالورڈ اس معصوم کا کہنا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے وقت بھی نہیں دیتے جب گھر میں ماں سے کوئی کام ہوتا تو ماں انڈین سریال ہمیں مصروف ہوتی اور شام کو جب باپ گھر آتا تو باپ بھی واتس اپ اور فیس بک میں نظر آتا حضورے والا اگر آپ چاہے تو خود میرے کلائٹ کی زبانی سن سکتے ہیں ہاں جت صاحبہ میرے ممی پاپا موبائل میں اتنا لگے رہتے ہیں کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے انہوں نے مجھے بھی کسی اپلیکیشن سے ڈاؤن لوٹ کیا ہے وانا کم از کم مجھے بھی اتنا ہی وقت دیتے جتنا موبائل پہ دیتے اس مقالمے کی سبھی کردار فرضی ہے مقالمے میں دکھائے جانے والے مشبت کردار کی پشت پہاہی پہاہی جبکہ منفی کردار کی مضمت کرنا معصود ہے اگر اس مقالمے کے کرداروں سے کسی کو تکلیف یا اتراز ہوتا ہے تو ایسا کرنا بے جا اور بے معنی سمجھا جائیں گا حضورے والا میری خابل دوست کو دیر سے یہاں موبائل اور موبائل فون استعمال کرنے والاقلاب بولی جا رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی مہدرمہ کی زمانے میں جی رہی ہیں آپ شاید یہ بھول رہی ہیں اسی موبائل کے بدلت آپ اپنے بہت سے کام بہ آسانی کر پاتی ہیں اس موبائل نے آ کر موجودہ جنریشن کے لیے جو سولیت فرام کیے ہم اسے خطئی نظر انداز نہیں کر سکتے جس سائبہ اور موبائل سے ایسا کیا نقصان ہو گیا جو موبائل نہ ہونے سے نہ ہوتا ابجیکشن یو آنر ہم مانتے ہیں کہ موبائل فونے کیسا آل جدید ہے جو ساتھ سمندہ دور بیٹھے اپنے عزیز و اقارب کے دل کی آواز ان کے دلوں میں اتارے کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا کتنے ہی رشتوں کو جھڑایا لیکن مالورٹ اسی آلے نے کتنے قاندانوں کے چراغوں کو گل کیا اور کتنے ہی رابٹے قتم کر دئیے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں باپ بھائی بہن بیٹا اور بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے جس سہبہ اسی آلے نے انسانوں کو ایک ہی کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا اگر یہ موبائل فون نہ ہوتا تو تمام خوشیاں اپنے تو تمام رشتے اے کی ساتھ بیٹھتا اور خوش گپیوں میں مظروف ہوتے مگر اس موبائل فون نے شرافت اور تمیز کو پسے پشٹ ڈال دیا یہاں تک کہ اس کی گھنٹیاں خانہی کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی سنائی دیتی ہے ماں لارڈ ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم حرم شریف کی زیارت کرے مگر افسوس ہم وہ پہنچنے سے پہلے موبائل فون نکال کر سیلفیاں لیتے نظر آتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کا استعمال کر کر برباد ہو رہی ہے اگر یہ موبائل فون نہ ہوتا تو اقبال کے شاہینوں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی جی ہاں مائلورٹ وہی شاہین ہیں جنہیں ستاروں پر کمنڈے ڈالنا تھا مگر آج وہ ستاروں پر کمنڈے ڈالنے کے بجائے گٹار بچاتے نظر آتے ہیں اگر یہ موبائل فون نہ ہوتا تو آج ہماری نوجوان نسل تیزی سے اسی جانی بڑھ رہی ہوتی جہاں مغربی ذرائع کب کے پہنچ چکے ہیں ہم اندھی تقلیق میں اپنے اقدر کو بھول چکے ہیں انہی میں سے کسی نے ابو بکر جیسا صدیق عمر فاروق جیسا مصنف عثمان غنی جیسا شرم و حیاء کا پیکر اور علی جیسا علم و حکمت کا باپ بننا تھا اور سنو انہی کسی نے قالت سیف اللہ جیسا شمشے زن محمد بن قاسم جیسا کردار علم اقبال جیسا مفکر اور علی میاں ندوی جیسا رہنما بننا تھا مگر افسوس صد افسوس کہ وہ موبائل پر کچھا بادام اور بے شرم رنگ جیسے گانی سنتے نظر آتے ہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو جہاں ہماری نوجوان نسل انسٹا اور فیس بک پر اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے اگر یہ موبائل فون نہ ہوتا تو آج انہی میں سے کوئی انائت خان اور شہریش قول بنتی اور انہی میں سے کوئی قطب الدین اہبق اور ٹیپو سلطان بنتا جہاں نوجوانوں کو اچھا نصب اور تعلیم دینا تھا انہیں آج موبائل فون کے لیٹس موڈل دیے جاتے ہیں اگر اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم موبائل جیسی بلا کو ایک طرف رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے بات چھت کر کر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ وقت کتنے خوبصورتی سے گزرتا ہے that's all my lord thank you ہاں جی وکیل صاحبہ اب بھی کچھ رہ گیا یا میں اپنا فیصلہ سنا دوں no thanks تمام ثابتوں اور گواہوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تمام ملزمین کے جنب ثابت ہو چکے ان کو اپنے جنب ان کو اپنے جنب کی وجہ سے دفعہ دو سو تین تین سو چھے اور چار سو ایک کے تحت دو سال تک بغیر موبائل کے رہنے کی سجائے بامشقہ سناتی ہے تاکہ اس بے تک کی عادت سے چھٹکارہ پایا جا سکے اور ساتھی عدالت میں موجود سبھی لوگوں کو یہ سلا دیتی ہے کہ موبائل ایک ضرورت ہے اسے صرف بخطر ضرورت استعمال کیا جائے اسے اپنی جیسے انسان ٹائلٹ میں ضرورت کے لیے جاتا ہے اور حاجت پورے ہوتے ہی فوراں نکل آتا ہے نہ کہ وہی بیٹر آتا ہے بالکل اس طرح موبائل کو ضرورت کے لیے ہی استعمال کیا جائے اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا کر اپنے وقت اور سلاحیتوں کو برباد نہ کیا جائے موبائل کے جتنے فائدے ہیں اسے کہیں زیادہ نقصان بھی ہے اس بات کو بھی یاد رکھا جائے The court is ended اے میں آئے گا آئے آئے بھی گاڑی میں اور جائے گا بھی گاڑی میں ورنہ میں آسے ہلنے والا نہیں